ہم اپنے ایسے ٹائپ آئٹمز کی ڈسکشن کو کانٹینیو کرتے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھے پڑھا تھا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایسے ٹائپ آئٹمز ایک ریسٹرکٹیڈ ریسپونس اور دوسری ایکسٹینڈڈ ریسپونس تو ان میں سے آج ہم اس سیشن میں جو ریسٹرکٹیڈ ریسپونس آئٹمز ہیں ان کے بارے میں یعنی ان کی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں ان کی نیچر کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اب ہم دیکھنا ہی چاہیں گے کہ ان کی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں اگر اینڈیویلپمنٹ سے مراد ہے اگر آپ نے آئٹم لکھنا ہے ایسا قویسن بنانا ہے تو اس کو بنانے کے لیے کن باتوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس کی گائیڈ لائنز کے بارے میں یہ سیشن ہے دیکھئے کہ جب بھی آپ ایسا کوئی سوال بنائیں تو کوشش کریں کہ اس سوال آپ ڈائریکٹ کتاب میں سے یعنی اس کانٹینٹ ٹیکسٹ میں سے نہ اٹھائیں ایسا سچ فکرہ جہاں سے آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مثلا ہم عموماً کرتے کیا ہیں اس پوائنٹ سے ہماری مراد کیا ہے کہ میں نے فرض کر لیجئے کوئی چیز پوچھنی ہے جیسے پچھلے تھا کہ ڈیفرنسز ان ڈیفرنسز ان سیمیلیریٹیز ان اے اینڈ بی پوچھنا ہے می آسس انڈ می آسس کہہ لیجئے پوچھنا ہے تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ جہاں پہ یہ آ رہی ہوتی ہے میں وہاں سے ایک فکرہ کتاب سے ہی ایسا چپک کرتا ہوں اور اس سے پہلے لکھ دیتا ہوں what is یا کوئی سوالیاں لفظ لگا کے تو اس کو سوال کی شکل دے دیتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو آپ فکرہ اٹھائیں گے کسی ٹیکسٹ میں وہ ایک کانٹیکسٹ میں لکھا گیا فکرہ ہوتا ہے یعنی اس فکرے کا مطلب جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پچھلے فکروں میں کیا لکھا ہوا تھا تو وہ عموماً اپنا مقصد اپنا میننگ کھو دیتا ہے یا اس کا میننگ بدل جاتا ہے کیونکہ وہ کانٹیکسٹ سے ہٹ جاتا ہے سو آپ سوال بناتے وقت وہاں سے ایسا چپکریں نہ اٹھائیں آپ سوال ذہن میں ترتیب دیں اور اپنے الفاظ میں اس سوال کو لکھنے تو اس سے آسانی ہوتی اس سے سوال بہتر بننے کا چانس ہوتا ہے ایسے ٹائپ آئیٹمز کو اس طرح سے بنایا جائے جب ان کی سکورنگ کا وقت آئے تو آپ ان کو سٹوڈنٹ کا نام اوپر سے ہٹا کے ٹیسٹ سے پھر اس کو چیک کریں یہ پوائنٹ جو ہے اس کو دوبارہ ٹیک اپ کرتے ہیں کیونکہ یہ سکورنگ سے متعلق آئیٹم ہے لیکن یہ اہم بات ہے کیونکہ کلاس میں دیکھئے ہر طالب علم جس کو میں پڑھاتا ہوں ان کا ایک امیج میرے ذہن میں بن جاتا ہے کیونکہ میں ان کو بہت عرصے تک پڑھاتا رہتا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں پکا ہو جاتا ہے کہ اچھا سٹوڈنٹ ہے برا اب سوال کا جواب پڑھنے سے پہلے اگر میں اس کا نام پڑھ لوں گا تو میرے ذہن میں ایک تصور پکا ہو جائے گا کہ وہ پہلے سے ایک امپریشن ہے جو میرے ایویویشن کو متاثر کرتا ہے سو ان آئیٹمز یہ پرابلم ہمیں اوبجیکٹیو ٹائپ آئیٹمز میں نہیں ہوتا وہاں میں سبجیکٹیو ہو نہیں سکتا لیکن یہاں پہ کیونکہ اوپن انڈڈ سوال ہے جواب میں پڑھ کے خود سے اس کے نمبر دینے ہیں تو عموماً یہ ہو جاتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی جو ریپوٹیشن میرے دماغ میں ڈیویلپ ہوئی ہوتی ہے وہ میری ایویویشن کو متاثر کرتی ہے ایسا نہ ہو پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی ٹیسٹ لیں تو انانومس ہوں اس کے اوپر کسی کا نام نہ سٹوڈنٹ کا نام نظر نہ آرہا ہو تو اس سے آپ کی اویلیویشن جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے ایسے ٹائپ آئیٹمز میں سوال کو بناتے وقت یہ بہت زیادہ ضروری ہے اہم بات ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کو یہ بتائیے جو دیر ہے اگزیمنی سے مراد ہے جو امتحان دیتا ہے اس کو میں یہ بتاؤں واضح طور پر کہ مجھے اس سے جواب میں توقع کس بات کی ہے اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ دیکھیں کئی دفعہ ہم نے سوالات اٹیمٹ کیے اپنے اگزیمنیشنز میں جو لکھے ہوتے تھے نظریہ پاکستان پر ایک نوٹ لکھیں اب مجھے آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ نظریہ پاکستان پر نوٹ لکھتے وقت مجھے کن باتوں کا ذکر کرنا چاہیے اور کن باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے یہ تو بڑا وسیع ٹاپک ہے اور آپ ریکال کریں کم از کم میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ میں جب بھی اس طرح کے سوال اٹیمٹ کرتا تھا تو سوال کے آگے بریکٹ میں نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ دیکھتا تھا اگر وہاں پہ تین نمبر لکھے ہوئے ہیں تو میں چھوٹا جواب لکھ دیتا تھا اگر وہاں پہ دس نمبر لکھے ہوئے ہیں تو میں اسی کا جواب ذرا لمبا کر کے لکھ دیتا تھا لیکن دونوں صورتوں میں مجھے اگزیمنر نے بتایا کوئی نہیں سوال بنانے والے نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو مجھ سے جواب میں چاہیے کیا کیونکہ نوٹ لکھیں تو ایک بہت ہی وسیع لفظ ہے آپ مجھے اگر اس کو میں سپیسیفک کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں نظریہ پاکستان جو ہے اس میں ہندووں کا جو رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا کردار تھا یا کوئی ایک ایسپیکٹ اس کا یا ایک سے زیادہ ایسپیکٹ اس کے آپ بیان کریں سوال کے اندر تاکہ پڑھنے والے کو یہ سمجھ آئے کہ اس کو جواب دیتے وقت اصل میں کس چیز پر فوکس کرنا ہے اگزیمنی کے لیے جو ٹاسک ہے وہ ڈیفائن کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ آپ ان کو ٹائم لیمٹ بھی بتا دیں سٹوڈنٹ کو اس کی وجہ پتہ کیا ہے مثلا آپ اور میں اگر یاد کریں تو کبھی ایسا ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ کو سوال تو سارے آتے تھے لیکن آپ ٹائم مینج نہیں کر سکے اور آپ کے ایک دو سوال جوئیمنٹ پر رہ گئے کیونکہ سٹوڈنٹ کو امتحان دینے کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا اسے پڑھائی کا سوالوں کے جواب یاد کرنے کا ان کو سمجھنے کا تو اس کے پاس ہوتا ہے کانسیپ ایکزیم اٹیمٹ کرنا ایک اہم طریقہ کار ہے اس کا بھی جو آنا چاہیے اب ہوتا یہ تھا کہ مجھے پانچوں سوال آتے ہیں لیکن جو میں نے پہلا سوال شروع کیا وہ میں نے اس کا جواب جتنی کیونکہ شروع کیا تھا تو شروع میں بہت تفصیل سے لمبا سا جواب لکھتا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی چیزیں لکھنی نتیجہ تن کچھ سوالوں کے لیے وقت نہیں بچا تو اگر میں سوال بناتے وقت سٹوڈنٹ کو یہ بتا دوں کہ اس میں اس سوال کے جواب میں میرے خیال میں آپ کو بیس سے پچیس منٹ سے زیادہ وقت خرچ نہیں کرنا چاہی دس سے پندرہ منٹ کے درمیان اس کے وقت میں اس سوال کا جواب لکھا جانا چاہی تو اس کو یہ ہیلپ مل سکتی ہے کہ وہ ٹائم بھی مینیج کر سکتا ہو تو یہ بھی کنسٹرکشن کے وقت انسٹرکشن میں آپ نے لکھنا ہے اگر آپ شارٹ آنسرز دے رہے ہیں تو پھر تو آپ بہت سارے سوال بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو عموماً ٹیسٹ بناتے وقت اگر میں نے سارا ٹیسٹ تو عموماً ایسے ٹائپ سوالوں پر مشتمل بھی نہیں ہوتا چند سوال ایسے ٹائپ ہوتے ہیں ان میں سے بھی اگر آپ رسٹرکٹڈ رسپونس بنا رہے ہیں جن کے محدود جواب ہیں اور یاد کیا ہوئے میٹیریل میں سے جواب آنا ہے تو اس صورت میں تو آپ کچھ سوالوں کی تعداد زیادہ رکھ سکتے ہیں جن کے جواب چھوٹے ہیں لیکن اگر آپ نے زیادہ لمبے جواب والا سوال ڈالنا ہے تو ان کی تعداد آپ کو کم رکھنی چاہیے یعنی ایک ٹیسٹ میں بہت سارے سوال ایسے نہیں ڈالنے چاہیے جن کے جواب لکھنے میں بہت زیادہ وقت ترکار ہو تو یہ جو رسٹرکٹڈ رسپونس ایسے ٹائپ آئیٹم ہے ان کی تعداد ریلیٹیبلی ایکسٹینڈڈ رسپونس سے زیادہ ہو سکتی ہے تعداد میں یہ سوال لیکن ہونے یہ بھی عموماً کم چاہیے کیونکہ ان کو کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے ہاں آپشنل کوئیسنز نہیں دینے چاہیے مطلب عموماً ہمارے ہاں یہ رواج ہے یا یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ ہم نے ایسے ٹائپ آئیٹم دینا تو تین دے دیں گے آپ دو کا جواب دے دیں ایسا نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر ان ٹیسٹوں میں جہاں بچوں کے سکور بعد میں آپس میں کمپیر بھی کیے جانے ہو ان کا ایک دوسرے سے تقابل بھی ہونا ہو دیکھیں اگر تم میں نے دو سوال دیئے اور کہا ایک کوئی ایک کر دیں کسی ایک نے ایک سوال کر دیا کسی دوسرے نے دوسرا سوال حل کر دیا اب دونوں کے ان سوالوں کو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سیٹ اف سکلز کی ضرورت ہو سکتی ہے مختلف طرح کا کانٹینٹ تھا ان کا لیکن جب میں ان کے نمبر دوں گا تو وہ نمبر آپس میں پھر کمپیربل نہیں رہتے اصولاً لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم یہ سوالات بنائیں تو ان میں چوائس یہ ٹرائل ریسپونس والی یہ یہ ہے کہ یہ تو کراس روم پریکٹس کے دوران ہے سوال کو بنانے کے اصول سے زیادہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کلاس میں پڑھا رہے ہوں تو اس کو کریں اور جب آپ خود یہ سوال بنا رہے ہوں تو اپنے ذہن میں ضرور سوچیں کہ اگر آپ اس کا جواب دیں تو وہ کتنی جگہ پہ آئے گا اور اس کے اندر آپ کون سا کانٹینٹ شامل کریں گے اگر آپ کو خود یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہوگا اس کی لیند کتنی ہوگی تو صرف اسی صورت میں اس سوال کو آپ ٹیسٹ میں شامل کریے اسی طرح ان سوالوں میں ایک اہم مسئلہ سکورنگ کا ہوتا ہے جس پہ ہم اگلے سیشنز میں بالکل ایک ڈیڈیگیٹڈ سیشن بھی کریں گے اس بات پہ کہ ان کی سکورنگ کے ایشیوز کیا ہیں لیکن آپ کے صرف ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ایسے ٹائپ آئیٹم میں ایک بڑا مسئلہ سکورنگ کی سبجیکٹیوٹی کا ہوتا ہے یعنی سکور کرنے والے کی وجہ سے مارکنگ میں فرق کیا آ جائے گا اگر آپ کا یہی سوال میں نہ چیک کرتا کوئی اور چیک کرتا جواب تو وہی ہے جو آپ نے ایک دفعہ دے دیا لیکن آپ کے نمبر فرق ہو سکتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹیوٹی سو ہمیں کوشش سبجیکٹیوٹی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سوال بنائیں تو ساتھ اس کا آنسر پوائنٹس کی شکل میں کی پوائنٹس لکھ دیں کہ یہ تین چار پانچ باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور جواب کا حصہ ہوں گی تاکہ ہر چیک کرنے والے کو جب وہ چیک کرے تو ان چار پانچ باتوں کو ٹیکسٹ میں ضرور دیکھے کہ بچے نے جواب میں لکھا ہے یا نہیں لکھا اس طریقے سے ہماری جو سکورنگ کا طریقہ ہے وہ ریلیٹیبلی ابجیکٹیب بن سکتا ہے جب آپ مارکنگ کے لیے بیٹھیں اگر آپ کی کلاس میں بیس بچے تھے تو آپ ان کے پیپر چیک کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایسے ٹائپ آئیٹم میں خاص طور پر آپ یہ دھیان رکھیں کہ سب کا کوئسٹن نمبر ون پہلے چیک کر لیں سب کا کوئسٹن نمبر ٹو پہلے چیک کر لیں کیونکہ کوئسٹن نمبر ون جب سب کا آپ چیک کریں گے تو آپ کے ذہن میں ایک ریلیٹیوٹی جو ریلیٹیو کوئلیٹی آف ریسپونس ہے کہ پہلے کا جواب سب سے اچھا تھا تیسرے کا سب سے اچھا تھا چوتھے کا کمزور جواب تھا یعنی تاکہ جب آپ ان کو سکورنگ کر رہے ہوں تو اس میں آپ کا جو ایلیمنٹ آف سبجیکٹیوٹی ہے وہ کم سے کم ہو جائے یعنی لوگوں کو نمبر دیتے وقت کسی کے ساتھ زیادتی یا کمی کو وائڈ کرنے کے لیے آپ پہلے ان کے ایک سوال نمبر ایک چیک کریں پھر سب کا سوال نمبر دو اور اس طریقے سے مارکنگ کریں اسی طرح ان سوالوں میں ایک اور بڑی ڈیبیٹ جو اہم چلتی ہے وہ یہ ہے کہ پیپر تو سائنس کا ہے سوال میں نے سائنس کا بنایا اب بچے کی رائٹنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اس کے سپیلنگ غلط ہے اس کے فکروں کا سٹرکچر جو ہے وہ grammatically درست نہیں ہے تو کیا اس بات کے نمبر کٹ لینے چاہیے یا اس بات کے نمبر نہیں کٹنے چاہیے کیونکہ یہ ٹیسٹ تو سائنس کا ہے لینگویج کا نہیں ہے تو اس کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں کہ یہ نمبر کٹنے چاہیے نہیں کٹنے چاہیے اس ڈیبیٹ میں میں نہیں پڑتا کہ یہ نمبر کٹنے چاہیے یا نہیں میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جو بھی کرنا ہے آپ اس کو مارکنگ سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں اور پھر تمام لوگوں کے ساتھ تمام بچوں کے ساتھ مارکنگ کرتے وقت وہی ایک اصول سب پہ اپلائے کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بچے کو تو میں سپیلنگ کی غلطیوں کے لیے کوئی نمبر نہ کٹوں اور دوسرے کے سپیلنگ کی غلطیوں کے لیے نمبر کٹ لوں یہ تب ہوتا ہے جب ہم نے شروع میں یہ رولز ڈیسائیڈ نہیں کیے ہوتے سو ہمیں پہلے سے یہ تحق کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہ مارکس کٹنے ہیں یا نہیں کٹنے ہیں کیونکہ یہ دونوں ڈیبیٹیبل باتیں ہیں لیکن اس کا فیصلہ کر کے اور پھر وہ فیصلے اس فیصلے کا اطلاق تمام سٹوڈنٹس پہ جنہوں نے وہ ٹیسٹ دیا اطلاق اس کا ہونا چاہیے